سوچو جب جب تم اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر اور بیٹے کے شادی پر لاکھوں لاکھوں پہ خنچ کرتے ہوگے تو حضور کے دل پہ کیا گزردی ہوگی تم نے مشرقی کے جہز کا سشتم مسلمانوں کے سر مند دیا ہوگا اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزردی ہوگی تیس تیس پیتیس پیتیس سال کی نوجوان بچیاں صرف ان کے ماباں کے بعد جہز کی رکم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو رشتے نہیں آتے ہوں گے اور جب جب اپنے بستر پر آہ کرتے ہوئے کروٹیں بدلتی ہوگی حیاء کے پردے میں بڑی گہری بات میں نے کہہ دی کوئی اس تیس سال کی قوم کی بچی سے جا کر پوچھے کہ جب جو کروٹ بدلتی ہوگی تو اس کی آہوں کا عالم کیا ہوگا اور اس آہ کا اندازہ تمہیں نہیں ہے نا تمہیں نہیں ہے کیونکہ تم تو دولت کے نشن ہو جوانی کے نشن ہو کھمڑ ہے گرور زندگی کا نہیں ہے نا اس کی کروٹ اور آہوں کا اندازہ اگر نہیں ہے تو آج کر دیو اس سنیش کے ماں میں آنے والوں کر لو اس سے کر لو ستر کافر ستر کافر پتر کے میدان میں مستقی جانے رہلت کے خلاف آنے والوں میں سے قیدی بنا کر لائے گئے مسجد نبوی کے سہر میں ان کے ہاتھ باندھ کر ان کے ہاتھ باندھ کر ان کو سہر میں ڈال دیا گیا کن یہ کافر توجہ کرنا کافر میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں توجہ کرنا کافر آج کون کی میری بہنیں بہو ڈھوٹنے نکلتی ہے تو وہ گھر دیکھتی ہے جہاں جہاز زیادہ ملے گا بیٹے کی شادی کرنے نکلتی ہو یا بیٹے کو بیچنے نکلتے ہو جہاز کا سسٹم تم نے کب سے شروع کر دیا جہاز کا سسٹم تفسر شروع کر دیا اگر اہل علموں مجھے معاف کر دے تو میں یہ کہوں اس نام میں نہ جہاز لینا سنت ہے نہ جہاز دینا سنت ہے جن اہل علموں نے جہاز کی فہرز تو بنائی ہے شاید ہی دیکھنے میں چھپ گئے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو جہاز دیا میں نے کہا کچھ جہاز نہیں دیا کہ وہ فیرست پر کیا ہوگا میں نے کہا سن وہ جہاز فاطمہ تو زہران کو نہیں دیا تھا مولا اے کائنات چونکہ جچہ ذات بھائی بھی تھے اور نبی کے گھر میں ان کی پروری شوی تھی آقا نے پالا بوسا تھا آقا نے تربیت کی تھی اب شادی ہو کر علی نئے گھر میں جا رہے تھے تو اس گھر میں کوئی برپن نہیں تھے کوئی سامان نہیں تھا تو حضور نے بیٹی کو جہاز نہیں دیا تھا چچہ ذات بھائی کا گھر پسانے میں لئے نبی نے اپنے بھائی کو سامان دیا تھا اپنی بیٹی کو نہیں دیا تھا اور اگر اپنی بیٹی کو دیا تھا تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ نبی کی پھر ایک بیٹی نہیں تھی جو رسول یہ کہے ہیں کہ ایک جھوٹ کے اگر دو برابر پپڑے کر کے دونوں بچوں میں تقسیم نفت کے جائیں تو قیامت میں اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا تو نبی کی ایک بیٹی تو اگر سیدہ فاطمہ کو جہاز دیا تھا تو بتاؤ عزت عم قلصوب کو نہیں دیا تھا وہ وہ ثابت کرنا پڑے گا فجناب زینب پتے محمد کو نہیں دیا تھا روحی فدہ جناب روکیہ کو کیوں نہیں دیا اور اگر سیدہ فاطمہ کو جہاز دیا تھا تو مجھے ایک بات یہ بتاؤں صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیا فاروق عزت نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیا جو لوگ سنتوں کے اتنے پابند ہو کہ نبی کے امامے کا شملا اگر درد سے خلق جائے فدرتاً طبیعتاً تو وہ درد کا شملا جان مجھ کے درد تک اندر انجھاتے ہیں تاکہ زندگی میں ایک پرتبہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے اگر حضور علیہ السلام کسی مقام میں مسکراتے ہیں تو وہ اس مقام کی تلاش میں رہ رہے ہیں کہ وہاں ہم بھی مسکراتے ہیں تاکہ سنت ادا ہو جائے جو سنتوں کی اتنے دلدالے تھے جب ان کو پتا تھا کہ فاطمہ کو جہز دیا تو عائشہ صفیقہ کو صفیق اقبل میں جہز کیوں نہیں دیا اور اگر دیا تو تمہیں ثابت نہیں دیا اور اگر ثابت نہیں کر سکتے تو جہز کی لانت کا خاتمہ کرتا ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو یہ سسلیاں یہ سسلیاں جو بے چین کر رہی ہے کون سسلسل اس پیتیس پیتیس سال کی بچیاں جن کی شاندیاں نہیں ہوئی ہے وہ بس طرح میں کروٹھنے کے جب آہے کرتی ہوگی تو وہ سسلسلیاں حضور کو کتنا بھی چین کرتی ہوگی سن لو بات ختم کرنے لگا ہوں نا آرہ 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 مکہ کے قیاسی حضور کے خلاف آئے میدانِ بندر میں سنتر قید ہو گئے رسیوں سے بان کر ڈال کیا گیا مسجد نبی کے سین میں حضور اپنے حجرے میں تھے اور جب رسی سے ان کے ہاتھ کس دیئے گئے تو آقا علیہ السلام کروٹ پہ دلتے ہیں بستو پہ اور ایک وقت آتا ہے کہ بلال سے کہتے ہیں بلال بطر کے قیدیوں کی رسی کو ڈھیلی کر دو ان کی آہیں مجھے چین سے سونے نہیں دیتی جب جب آفیروں کی آہیں نکلتی ہے تو نبی پہ چین ہوتے ہیں یہ میرے دل کا درد ہے میں کوئی خطیب نہیں نہ خطابت کروں نوجوانوں سے مخاطب ہو جن کی شادیاں نہیں ہوئی یا جو اپنے بیٹوں کی شادی کرنے والے کوئی سے مخاطب ہو جس نبی کی نین اُڑ جاتی ہے کافروں کی آہوں سے جو خلاف میں آئے تھے ان کی آہوں سے جو اسلام کو مٹا گئے آئے تھے ان کی آہوں سے بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو ان کی آہیں مجھے چین سے سونے نہیں دیتی جب جب وہ فار کی آہوں سے حضور کا چین جاتا ہے تو جب میرے حضور کی امت کی بیٹیاں جن کی شادی نہیں جن کو جہز کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں جن کو گربت کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں جب وہ بڑی عمر پر پہنچ کر کہ دستر پہ آئے بھری کر وٹے لیتی ہوئی تو اس وقت میرے حضور کی بے چینی کا حال کیا ہوتا ہو اس وقت میرے آقا کی بے قراری کا حال کیا ہوتا ہو اب حضور کو خوش کرنا ہے آقا کا دل خوش کرنا ہے ایک ہی بات کہتا ہوں کیا ایسے جوان نہیں ہے آپ کے بکاروں میں یا جھارکھڑ میں یا جاس میں یا دور نزدیک سے آنے والوں میں جو رسول اللہ کی اس بے قراری کو محسوس کریں اور وہ یہ کہت کریں کہ میں پیدن کے خلاف اٹھ کر کے کھڑا ہوں گا اور جب شادی کروں گا تو ایسی شادی کروں گا کہ کتنے بھی مالدار کھڑانے کی بیٹی ہو یا کتنے بھی قریب کھڑانے کی بیٹی ہو میں یوں کہوں گا کہ میں صرف دلحان لاؤگا دلحان کے ساتھ کچھ بھی لاؤگا تاکہ جیس کی لانت کا مسلمانوں سے خاتمہ ہو جائے صرف یہ سوچ کر کہ جب ہی اس دعوسم کا خاتمہ کریں گے تو اطلاع آئے گا کیوں میں تو یہی کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے کہ کھڑک کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں دوسریوں کے ساتھ میں نے کہا بھاگے گی نہیں دیکھتا ہوگا تم نے ان کی شادیوں کا انتظام بھی کیا درد و بری باتیں تقریر میں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے تو وہ اپنے پیروں کی قبروں پر ایک ایک لاکھنا چادریں چڑھاتے ہو عرص کے موقع پر قبولان پر ایک ایک آتی ہزارہ روپیے کہ وہ قربان کر دیتا ہے یاد رکھنا اعلیٰ حدرت سے لوگوں کو تکلیف اسی لیے ہے کہ وہاں محمد رضا نے دو بھاری تنوار کا کار دیا جہاں مدعقیدوں کو کے فرقردار تک پہنچایا وہی مرپیدت کے خلاف اعلان جنگ بھی فرمایا اور بتا دیا فکرِ رضا یہ ہے کہ اپنے پیر کی قبر پر ایک لاکھ کی چادر چڑھانے کی بجائے سو روپے کی چڑھا اور جتنے پیسے بچے وہ کسی یدیر کے سر پر چادر دال دے اس لیے کہ اگر تو اپنے پیر کو جت جتی سمجھتا ہے اگر تو اپنے پیر کو توجہ کرے اپنے پیر کو جنت ہی سمجھتا ہے تو تیرے پیر کو جنت کا لباس مل گیا تو جس کو جنت کا لباس قبروں میں مل گیا اس کو ایک لاکھ کی چادر کی ضرورت کیا ہے اس لیے کہ کتنے بھی لاکھ کی چادر ہو جنت کے لباس کے برابر تو نہیں ہو سکتی اس لیے پیر کو اتنی خوشی ایک لاکھ کی چادر سے نہیں ہوگی جتنا کسی یقین کے سر پر وہ چادر ڈالنے سے ہوگی ان کی شاہیت کرنے سے ہوگی لیکن یہ بھی کہوں گا ایمان لگتی کہوں گا عرص کے خرچے بھی کم ہونے چاہیے اور اگر ماف کر دیں تو جلسوں کے خرچے بھی کم ہونے چاہیے جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانتی ہو جس قوم کی بیٹیاں جہز نہ ہونے کی وجہ سے بستروں پہ سسکیاں لیتی ہو اگر اس قوم کے جلسے میں ایک ایک ناتھاں کو پچاس پچاس آزار روپیے دے دیے جاتے ہو صرف اپنے جلسوں کو سپریٹ کرنے کے لیے جو اپنی آواز بیچے حضور ان ناتوں پر کیا توجہ فرمائیں یہاں سبانے نہیں یہاں دل گئے سادھی آواز والی سادھی آواز والا کوئی مخلص ناتھاں لاکے کھڑا کر دو یہاں سے پڑے گا تمہاری محفل بھی وہاں پہنچے گی اور وہ بھی وہاں پہنچے گا پہنچا بھی دیں ناتھاں کے لیے آواز کی کیا ضرورت ہوگی بڑی معذرت کے ساتھ لیکن تم نہیں کرو گے مجھے بتائیں میرے جانے کے بعد مجھے کون گالی دے گا مجھے اس کا کوئی کوئی گھنچ و گم نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کموں گا جو قوم ایک ایک نانکھاں پر پچاس پچاس ہزاروں پیل لکھا دیں ایک ایک خطیب کو بھلانے پر لاکھوں لاکھوں پیل اس کے پیچھے خرچہ کر دیں اور بڑی معذرت کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ اور اس کی بیٹی سسکیاں لے رہی ہوں شادی نہ ہونے کی وجہ سے اور ہم اپنے مشائق پر لاکھوں لاکھوں پیل خرچ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دینے والا اور لینے والا دونوں مجرم ہوگا اگر مجھے لوگ ماف کرے یا نہ کرے ان کی مرضی ہے لیکن خون مجھے حق کہنے میں مجبور کرتا ہے نظرانوں کا سشٹم بچوں کی عیاشی کے لیے نہ تھا اسلام میں نظرانوں کا سشٹم اس طرح بنا تھا کہ مالدار مریدوں سے لیں گے اور گریب مریدوں کو دے دیں گے نظرانوں کا سشٹم بھی تھا لیکن آج حال ہی ہو گیا کہ ان سے بھی لیں گے اور ان سے بھی لیں گے اللہ اوپر اکبار نے بہت بہت صورت بات لی تھی اس کے گھر میں پیر صاحب واللہ میں پیروں کا مخالف نہیں واللہ کی قسم خاطر کہتا ہوں نہ میرے ذہن میں اس وقت کوئی شخصیت ہے جس کو میں ٹارگیٹ کرتا ہوں اگر میں کسی ایک شخصیت کو ٹارگیٹ کروں تو حضور کی شخص سے بہتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیروں کو گاہ لیے ہماری ذہن میں کوئی پیر نہیں سوا ہم جدل بات ہیں ہم بھی پیر رکھنے ہیں اور اتنی حقیقتن کے ساتھ رکھنے ہیں جس جن سفیر سے مرید میں آج تکیر کا نام بے حضور نہیں جن مشایق نے مجھے خلافتیں دیئے خلافت پانے کے بعد اور مشایق کا نام میں نے بے حضور نہیں ہم اتنا عدب کرتے ہیں پیروں کا لیکن حق قضل ہو گئے اس لیے کہ حضور پہ چہر ہو رہے گا حضور پہ قرار ہو گئے امت پہ بیٹے جو گہروں کے ساتھ بھاگ رہے اس کا مسائل کا تقریر نہیں گئے ان بیٹیوں کے رشتے کر دے ہوں گے ان کو دھلن بنانا ہو گا ہر آدمی نکلتا ہے مالدار دیکھنے کے لیے غریبوں با کون ہیں حضور قریبوں میں تھے قریبوں کے لیے تھے بلکہ حضور دعا کرتے تھے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ رکھ مسکینوں میں اٹھا حضور کی دعا ہے تو اسے پاک نے پوچھا اللہ تو کہاں ہے بھائے تجھے کہاں ڈھونڈو پیرشاہ دعا تھا آپ القادر مجھے قریبوں کے درمیان دھوڑ لے تو مجھے وہی پہ پا لے ہے کوئی قریبوں کا پرسان حال کسی کے پاس آج مسلمانوں میں دولت آتی ہے تو وہ الیکسن کرنے کا سوچتا ہے جا اس کی اوقات ہی کچھ نہ ہو اس پر وہ پورے پیسے ہارنے میں خرچر کر دیتا ہے مجھے بتاؤ کیا اللہ کی کیوں بھی دولت سے کچھ قریبوں کا بوچھلکہ نہیں کر سکتے قریبوں کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لاتے ان کا بوچھلکہ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ مالدار دے گا تو جہز دے گا جہز اور قریب کا بوچھلکہ کر دو کہ تو وہ دعا دے گا جہز کے پر تک حتام ہو سکتے ہیں چوری ہو سکتے ہیں تباوہ پرباد ہو سکتے ہیں لیکن قریب کے دل کی دعا نکلے گی تو تمہارے دنیا میں سمر جائے گی تمہاری آخرت میں سکتے ہیں اس لیے خدا کے لیے خدا کے لیے جلسوں کے خلاجات کم کرو شادیوں کے خلاجات کم کرو آراز کے خلاجات کم کرو ہمارے مشایق مہرائرہ نے اعلان کیا کہ ہمارے باب داداؤں کی ہمارے جو مشایق مہرائرہ ہیں جو آلہ حضرت بھی پیر کھانا ہمارا بھی پیر کھانا انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے باب داداؤں کی کمروں پر پھول چڑھانے کی بجائے تھوڑے چڑھاؤ اور اس میں جو پیسے بجائے کتابیں خریدو اور جا کر کے اقلی علماء کو کتابیں دیں یہ مہارے رشیف کا پیغام ہے امام اہل سننک نے بھی اس سے ملتا جو تب پیغام دیا کہ ایک کپڑے کی چاہتر ہو دوسری ڈالنے سے پریس کرو لیکن نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ سب کی تسکین نہیں اور ہے نام نمود کی طرف نہ جائیں نام نمود کی طرف نہ جائیں آئیں دین کی طرف نہ ہے کہ حضور کا دن بس اگر کسی بیٹی کو تیس پیتیس سال کی دیکھنا یا بڑی عمر کی دیکھنا جس کی شادی نہیں ہو رہی ہو تو میرا یہ جمتہ یاد کر لینا کافروں کی سسکیوں سے جو نبی بیچین ہوئے اس کی سسکیوں سے حضور کہ دل پر کیا گزرتے ہو اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرنا اس کے لیے اچھا رشتہ دانے کی کوشش کرنا اس کی شادی میں ہاتھ بٹھانے کی کوشش کرنا بلکہ ایک بیگام آپ کو یہ دے کر جاتا جب اپنی بیٹی کی شادی کرو تو ایک دن پہلے پانچ بری بیٹیوں کی بھی جو مالدار لوگ ہیں پانچ بری بیٹیوں کی شادیوں سے پہلے کرتو انشاءاللہ ان کی دعا تمہاری بیٹی کے گنگٹ میں جائے گی تو جنازے میں جانے تک رہے گی آؤ غریبوں کا خیال کرو مفلسوں کا خیال کرو اور اب اس سے اپنے نبی کا دل پش ہوگا آپ جانتے ہیں سرکار غریب نواز نے فرمایا اللہ تک جو راستہ جاتا ہے وہ بندوں کے دل سے ہو کر جاتا ہے جب تک بندوں کا دل کچھ نہیں کرو گے اس بسطر تک تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے آنچ کی پیغام کیا جا رہا ہے آؤ نمائش کی بجائے حقیقتوں کی طرف آؤ سچائیوں کی طرف آؤ صداقتوں کی طرف آؤ یہ بھی کہتا ہوں جیسے بیٹیوں کی شادی کا خیال کرنا ویسے ہی آپ قریبوں کی تعلیم کا بھی خیال کرنا یہ زمین آپ کی جھارکنٹی زمین بڑے صحیح بچوں کی زمین ہے لیکن قربت کی وجہ سے جو پڑھ نہیں پا رہے ہیں کچھ لوگ اپنے ذمہ پہ لے لیں اور ان کو عالی تعلیم دلوائیں اس لیے کہ ایک بچے کو پڑھا کر کے تم عالی تعلیم دلواؤ گے وہ ایک بچہ اپنی پوری قوم تو اوپر اٹھانے کے لئے کافی ہوگا آئیے نہ ہم سب احد کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں رب کی بارگاہ میں رجوع ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ اور پر اگر حضور کو اپنے رازی کر لیا حضور کو منا لیا تو دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی دل کا درد و بھوٹا اور بہت سی باتیں نکھی جو آخری بات دینا چاہتا تھا وہ رہ گئی کہ توبہ کرو پلٹ جاؤ